ہمارا آرڈر سلام جب وغوائی مارو بیٹر ویڈا اور ابھی میں سو رہی تھے ہمارا آرڈر آرڈر کے ادلواب سوائے اور بینک سے آرڈر آیا تھا دلواب پڑھے پڑھے پڑھتا کب آرڈر کیا تھا آج آپ آیا جاہیوں پڑھے ہمیں نہیں پا رہتے تو تو آپ ہی آگیا آرڈر آپ دیکھتے ہیں کھولتے ہیں کیا ہے جسٹوں نے فون کیا پھر میں اٹھائی پھر میں نے اور لیا دیکھو کیا ہے دکھاتے ہم آپ کو کھالی لبا پھر سے بھائی پھر لکھا بھی نہیں دکھائی پھر لکھاؤ اس پارت میں انہوں نے میرا نام نہیں لکھا تمہارے ساتھ غلط ہوا دیو سے بینا یہاں چھنے لکھا چھنے لیا چھنے لیکن یہ مرے پاس رکھا میں نے اس کو پھیکا یہ پیکنگ بہت سندر لگتی ہاری خاص ہمارا دکھاؤ ہمارا دکھاؤ ہمارا دکھاؤ ہمارا دکھاؤ ختم ہمارا دکھانا شکریہ جسے گائز کچھ دن بعد کمیونٹی ٹیب آ جائے گا تو ہم لوگ پھر جو بھی فوٹو شوٹ یا ہنی کا کچھ بھی فوٹو را کرے گا وہ سب آپ کمیونٹی میں دیکھا کرو گے یا ہم جہاں بھی کبھی بھی ٹریول کریں گے کچھ بھی چلو یار ابھی ان کو کھولتے ہیں ان سب کی فوٹوز آپ کو کچھ دن بعد انسٹاگرام میں دیکھنے کو ملے گی ابھی ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں مطلب ابھی نہیں جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں کل نکلنے والے ہیں ہم جہا ہیں اور بھائی کار جا رہے ہیں ہم جہاں بھائی کیا جسے پھارکک چلو یار کھاتا نہیں ہوں تو چلو یار ہمیں ہمیں ابھی پانیر لینے اور لے کے آتے ہیں واپس سے پانیر ہمارے میں بہت اچھا چار کریں میرے اوپر صبح صبح مجھے ڈوب میں بھگا دیتی ہیں خود یہاں رہیتی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے بائیک یہاں پر لگ لیے نکال لیے کے لیے تو چلو یار اب بائیک نکالتے ہیں اور لے کے آتے ہیں پانیر کتنا لے آنا ہے ڈوب میں مارکیٹ بے اور یہاں اپنی بائیک پار کر دیا ہے ہمیں در پانیر لیں گے تو گائی سے لے لیا ہے میں نے پانیر اور یہ چار سو گرام کچھ پانیر لیا ہے میں نے پانیر میں نے ممی نے تین سو گرام ڈوب میں نے چار سو گرام لے لیا ہے تو یار ابھی اب اس کے علاوہ مجھے ساتھ کچھ نہیں لینا تھا تو یار اب بس سیدھے جھتے ہیں گھر اور پیتے ہیں چائے یہ لو تو گائز ناستے میں آگئی ہیں چائے اور یہاں ہیں پاپڑ اور یہ جو کل ہم لوگ گرین ایپل خرید کے لائے تھے ابھی میں نے نہیں کھایا ہنی نے کھایا ممی نے کھایا تو یہ تھوڑا سا نیا دکھا تو ہم اس لئے ہم لے آئے تھے یہ میں پہلی بار کھا رہا ہوں تو چلو یار ابھی ناشتہ کرتے ہیں تو گائز کھانا آ گیا ہے آج بنا ہے پالک پانیر اور روٹی اور یہ رہی ہیں ہماری بھائی جی کھانا بنا کے آئی ہیں بہت ساری گرمی میں جب اچھی بیوی مل جائے نا تو پتیوں کو آلسی ہو جانا ہے چاہیے ہمارے پتی در چلو خوش ہو گیا چلو یار گائز کھا لیتے ہیں لڑتے جگڑتے تھوڑا سا سو گائز جانے سے پہلے گاڑی دھو لیتے ہیں بہت زیادہ گندی ہو گئی ہے اور اس کو ساف کرواتے ہیں ہم اور ہمارے پتی در چلو خساب گائز اندر کی میٹ ویٹ نکال لیتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ساف کرنا بہت گندی ہو گئی ہے اور یہاں چل رہا ہے کولر اس لئے آپ در چلو خوش ہو گئی ہے سا ہے اس لئے آپ کو نکال لیں باہر دیکھو اس میں کتنا کولا بھرا بڑا بڑا ہے تو یہاں ہے بہت دھول اور یہ ہے برس اس سے ساپ کر کے ریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ ہم گاڑی دھونے اور لائٹ چلی گئی تو میٹ ویٹ دھو دی ہیں ابھی اس کی لائٹ آئی گی تو گاڑی دھو دیں گے اور چلو ابھی خلال کر لیتے ہیں جب تک پیکنگ یہاں پہ میرا بیک کھل گیا ہے اور اس میں رکھتے ہیں سالہ سامان ایک کر کے بھر دیتے ہیں اس کو جلدی لی ابھی ایک بیک رکھا ہے اسے بھرنا ہے باقی ابھی وہ بیک ہے وہ بھی لیپ ٹاپ بیک ساری چیزیں لے جانی ہے کچھ نہیں چھوڑنا ہے کیا کافی لمبی ٹریپ ہے پہلی ٹریپ ہے وہ بھی ساتھ میں کیوں کیا بولتے ہیں اس بار کوئی نہیں جا رہا سالے آلے کوئی نہیں کسی کو نہیں سب کو اٹھا دیا بائیکارٹ کر دیا ہے کسی طرح نہیں جائیں گے سی فکیلے جائیں گے ہم اور ہمارے پتی ہیں چلو پھر کائز یہ سارا سامان رکھ لیتے ہیں اس پاس ملتے ہیں تھوڑی دیر میں کائز یہاں پہ یہاں چکی ہیں ساتھوک بابو چلو پہل پہل رکھتا ہے کہ چچیک نے دیا ہے چieso پہلی کہ ہم نے کسی طرح ما نہوں ihmں چئی سے ساری چکے دکھر ہے بابو چلو پہلرو شوں کو ، پہل کھل گھڑا چلو پہل کی دال지 ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے فرمائے یہاں پر ٹھیکنگ چل لئے ایک دم ھڑھاکے سے تو یہ ایک بیک ready ہو گیا ابھی وہ ایک بیک ریڈی ہونا ہے وہ ایک بیک میں سامان ہے یہ ایک بیک ہو گیا اس میں ہو گیا ادھر وہ میرا کیمرہ رکھا ہے اور ساری سے ادھر یہ ایک بیگ ہے اس میں سامان رکھیں گے وہ بیگ رکھا ہے والا ہم لوگ بہت لمبی تیاری ساتھ جا رہے ہیں تو چلو بیگ پورا ایک دم ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ گرم کپڑے بھی رکھ لیتے ہیں تھوڑے سے پتہ چلے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے تو اسی لیے اور ہمارے پتک تو ٹھنڈ لگتی نہیں لگتی ہے ہم کو لگتی بہی ہے ہم نے تو اپنا سپیٹر رکھ لیا ان کی وی جیکٹ رکھ لیتے ہیں چلو پھر رکھتے ہیں شام کے چھے بج رہے ہیں اور ہمارے میں واپنا واپس کا ڈبا گرم کر رہی ہیں تو یہ کہہ رہی ہم واپس بغیرہ کر لیں کیونکہ گھومنے جانا ہے تو یہ سب جہ ان کے بھئی ضروری چیزیں ہیں چلو یار گئی پھر کرتے ہیں ان کا واپس ساکس سو گائیز اب شام ہو گئی ہے اور دوب بھی کم ہو گئی ہے تو اب نکالتے ہیں اپنی گاڑی جو کیا میں دھونی تھی تو ٹرے وغیرہ اس کی دھولتی تھی اب پوری گاڑی باہر سے دھولتے ہیں لو یار گاڑی نکالتے ہیں جلدی سے تو گائیز گاڑی کی دھولائی چلو ہو گئی ہے یہ کو پاپا پانی مارے دے رہے ہیں میں دھونے جا رہا تھا تو چلو یہ دکو میں نے سیمپو اگرہ رکھی ہے اب ابھی گھولتے ہیں پھر اس پر مارتے ہیں تو گائیز گاڑی دھول کے ایک دم ریڈی ہے کچھ اتنی صاف دکھ رہی ہے اور میں بھی پسینے سے بھیگ چکا ہوں تو اب چلتے ہیں اس کی میٹ پیٹ لگاتے ہیں پھر اس کو اندر کھڑی کر دیتا ہے پھر اس میں سامان مومن لوٹ گنا ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں گمہ گمہ کرنے ہیں گائیز دیکھ لو یہاں پر میرا ساتھ اتیا چار ہو رہا ہے میں نہیں کر رہی میں اس کی کہہ رہی تھی سائیڈ کے کروانے لیکن یہ نہیں کر رہا ہوں گائیز یہ مطلب اتیا چار ہو رہا ہے میرے پہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ کروانے ہم کروا نہیں رہے یہ چاہتے ہیں کی میں بیگ سکرہ رہا ہوں کہیں مہر ڈالا ہاں آئی ہائی ہائی دا دے بھائی دیکھو بھائیش تک نہیں ھلگ رہا ہے دیکھو بھائیش دیکھو جنگل اور یہ گائش دیکھے یہ ریزلٹ ھیکو بار ٹھیک ٹھیک تک لگ رہا ہے لیکن بہت دار دو رہا ہمیں یہاں جا رہا ہے سامان گاڑی میں رکھنے سب رکھتے ہیں پٹا پٹ گاڑی میں اور یہ دیکھو گاڑی بیٹھے ہیں یہاں کیوں گاڑی چلا رہے ہیں ہاں تم گاڑی چلا رہے ہیں ہاں تم گاڑی چلا بابو میں نے ہیلوٹ لگا لیا ہے اور میں ریڈی ہو گیا ہوں اب جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے مارکٹ اور میں نے جیسا بتایا تھا کہ چیکن بہت لگتی ہے اس لئے مجھے ہیلوٹ پہننا پڑا رہا ہے تو میں نے ہیلوٹ پہن لیا ہے تو یار اب چلو نکلتے ہیں مارکٹ تھوڑا سا سامان اگر من ہوا تو لے لیں گے نہیں تو کسی کام سے جا رہا ہوں جا رہا ہوں اٹیم سے تھوڑے پیسے نہیں ملے تو ہم چل رہے گر میں آگیا ہوں گر ہنی میڈم نے کھول دیا ہے گیٹ چلو گاڑی اندر چڑھا تھے جس کام سے گھتے وہ تو ہوا نہیں ہم لوگ جا رہا ہے گھومنے تو ممی ہم لوگ کے لیے ادھر کھوڑیا کر رہی ہیں کویا کیا بنانے والی ممی 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 کھوڑیا پیڑا بنانے والی ہی ہیں خندرو اوبال دیئے گئے برما خندرو مطلب کافی ساری تیاری کے ساتھ کلم جانے والی خندرو م بہت کام باقی ہے پھٹا بھٹ کھاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں ایڈٹنگ کرتے ہیں سونا بھی ہے سبح جلدی اٹھنا بھی ہے باقی نانا دھونا بھی ہے جانا بھی ہے سو گائز سب کچھ ہو گیا پیکنگ ہو گئی ہے سارا سامان رک گیا گاڑی میں بھی رک گیا آدھا سامان تو اور رات کے بچ گئے ہیں بارہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ رات کو بارہ بچ گیا ہے صبح اٹھنا ہے نکلنا بھی ہے کہ کیسے نکلیں گا اتنے صبح سو نہیں پائیں گے اوپر سے ابھی ایک کام باقی ہے ابھی ایڈٹنگ باقی ہے بلوگ ایڈٹ کرنا ہے اسے شیڈیول کرنا ہے بہت دیر میں ہوتا ہے بہت دیر لگ جاتی رات کو بھی بہت دیر لگ جاتی سمجھ نہیں آرہا ہے کیا کریں گے باتی دیو کچھ جو نہیں آرہا دیکھو نین تو بہت تیجا رہی ہے سالوں کو چار برف ہونا ، تو وہاں ہوایا کہ گیں گے لیں گے تو میں نے کہا چھلو کھیل لیں گے لیکن مجھے ٹائم بھی نہیں ملا تو میں آج گیم بھی نہیں کھایا اور ابھی جس میں ویڈٹ کرنے بڑھا ہوں تو بارہ بجرے ہیں ڈیٹ کرنے میں یار میکزم میں ایک سے ڈیڑھ در اگھنٹا جائے گا میں کتنی بھی کوشش کروں کم کروں بہت زیادہ اس پر اٹھنگ نہ کروں تو بھی مجھے ڈیڑھ دھر گھنٹا جائے گا تو یہ بجے گا دو بجے میں ولوگ پلیش تہر پاؤ گا ہم سوچ رہا ہے کہ لوگ لوگ ایڈٹ کرتے ہیں سوتے ہیں اپنا ٹائم سے اٹھتے ہیں مست دنے ٹائم نکلتے ہیں نکلتے ہیں جترے ٹائم جائے ہیں انترے ٹائم نکلتے ہیں دلی تو جانا ہے ان سے دور جانا ہے دلی جانا ہے دلی سفر مطلب دلی آخری اسٹیشن نہیں ہے کہ ہم لوگ رکھنے والے ہیں ہم لوگ اس سے آگے بھی جا رہے ہیں تو دیکھتے رہو ولوگ اور اپ ڈیٹ ملتا رہے گا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو ابھی تو بس دلی جا رہے ہیں چلیے غیر ملتے ہیں پھر کل اور آج کے لیے اتنا ہی ٹائم بائی بائی کل ملتے ہیں